خاص موضوع ہے خاص موقع ہے حضرت پیرو مرشید حافظ و خاری صحید دلاورمیان صاحب مقصوصی سجادہ دائرہ نے یہ جو خدم اٹھایا کہ اجماع کے موقع پر یہ انوان رکھا جائے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اکثر ہماری قوم کے نوجوانوں میں جن کو جب اجماع میں یا بحریام میں مہدی مہد علیہ السلام کی بلایا جاتا ہے تو وہ یہ بعض وقت یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اجماع کیا ہے سر پہ لکڑیاں رکھ کے لے آتے ہیں اور صبح صبح بحریام ہوتی ہے یہ کیا ہے تو اس انوان پر مختصر انداز میں آپ کے سامنے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتانا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو بہر عام لفظ ہے درحقیقت یہ لفظ کے اندر یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے اندر جو الفاظ چھپے ہوئے ہیں اس پر غور کیجئے کہ درحقیقت یہ فیضِ ولایتِ محمدیہ خاص مطلقہ و مقیدہ برائے خاص و عام ہے یہ مہدیِ مہد علیہ السلام کی اس فیض کو پہلا لفظ بہرہ اور آخری لفظ عام لے لیا گیا کیونکہ ہر وقت اتنا بڑا لفظ نہیں کہا جا سکتا بہرِ ولایتِ محمدیہ مقیدہ و مطلقہ برائے خاص و عام اتنا بڑا لفظ جو ہے بار بار نہیں کہا جا سکتا اس لئے ہماری قوم میں پہلا لفظ بہرہ اور آخری لفظ عام لے لیا گیا اور اسی کو بہرِ عام کے لفظیں یاد کیا جاتا ہے اور پھر اسی کے اندر سب کچھ چھپاوا ہے اب رہا یہ کہ حضرت فضلاللہ میاں صاحب نے اپنی کتاب میں ایک بار یوں لکھا کہ بارِ عام ہے یہ بار بارِ عام یعنی دربارِ عام میں ہر ایک کو جو ہے اس وقت فیض دیا جاتا تھا امیر ہو یا غریب مرد ہو یا عورت چھوٹے ہو یا بچے ہو یا جو ہے کوئن بھی ہو عالم ہو یا جاہل ہو کوئن بھی ہو اس ٹیم پہ دربارِ عام میں جو ہے ہر ایک کو فیض تقسیم کیا جاتا تھا اس طرح انہوں نے جو ہے اس کی تشریح کی ہے پھر اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ اس بہرِ عام میں بہرِ عام کا جو طریقہ ہے وہ مہدیِ مہود علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کوئن کتاب میں مہدیِ مہود علیہ السلام نے بہرِ عام کا ایسا طریقہ رکھا ہے یہ ثابت نہیں ہے اگر کہیں ہم کو یہ ملتا ہے تو حضرت بندگی میں ملک العداد خلیفِ گروہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں آپ کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہے جب آپ کو ہم کو ملتا ہے کہ بہرِ عام کا طریقہ کیا ہے اجماع کا طریقہ کیا ہے چونکہ حضرت بندگی میں ملک العداد خلیفِ گروہ رضی اللہ عنہ بھی ایک ایسی ہستی ہے جو صحابہ کے بعد طابعین طبع طابعین جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی رسول عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جو ہے خاص بات ہوتی ہے رسول عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ طے کرتے تھے اور اس کے بعد طابعین طبع طابعین سے ہوتا تھا بہرحال اب بہرِ عام کے لفظ کو تھوڑا سا ہم بازو رکھتے ہوئے ایک بات آج اور کریں گے کہ اجمع کیا ہے اجمع کا جو لفظ ہے وہ سیرت النبی میں بھی ہے اور دین کے امور میں بھی ہے اور خوم مہدویہ میں بھی ہے یہ تین جگہ ہے سیرت النبی کے تعلق سے اب آپ کی ایک بات یاد رکھئے کہ دین کے چار امور ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجمع اور خیاس کوئی بھی مسئلہ اگر ہوتا دین کے اندر شریعت کے اندر اگر کوئی مسئلہ کا حل ہونا ہے تو پہلے قرآن میں دیکھا جاتا ہے اس کے بعد سنت رسول اللہ میں دیکھا جاتا ہے اگر قرآن میں وہ مسئلہ کا حل نہ ملے تو سنت رسول اللہ میں ڈھوٹا جاتا ہے اور اگر سنت رسول اللہ میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو اجمع میں دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ نے کیا کیا اجمع کے معنی ہے کہ صحابہ نے کیا کیا اور اس کے بعد اگر وہ مسئلہ اجمع میں بھی نہ ملے تو خیاس کیا جاتا ہے یہ دین کے چار عمر ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع اور خیاس تو اس اعتبار سے اجماع کا لفظ ماں بھی ملتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اجماع کرتے تھے اور تابعین تبع تابعین سب اجماع کرتے تھے اجماع اس وقت اس لحاظ سے ہوتا تھا کہ کسی بھی مسئلہ کا حل نکالنے کے لئے بیٹھ کر تمام کو بلا کر موزیز لوگوں کو بلا کر کسی مسئلہ کا حل نکالتے تھے اور اجماع کا انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا تھا اجماع کا انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا تھا اب اس اعتبار سے آپ دیکھئے کہ یہ تو شریعت میں بھی ہوگا اب یہاں پر مہدی ماؤد علیہ السلام کے پاس بھی اجماع ہوتی تھی اور جو اجماع مسئلہ کے لئے ہوتی تھی اس کو اجماع کبیر کہا جاتا تھا بڑی اجماع کہا جاتا تھا یہ جو ناریزے کے وقت ہم لکڑیاں سر پر رکھ کے لے آتے ہیں یہ اجماع سخیرہ ہے یعنی چھوٹی اجماع ہے بڑی اجماع جس کو کہا جاتا تھا کسی بھی مسئلہ کا حل نکالنے کے لئے دوسرے دائرے کے لوگوں کو بلا کر کسی بھی مسئلہ کے حل پر گفتگ ہوتی اور یہ دیکھا جاتا کہ قرآن کے مطابق ہے سنت رسول اللہ کے مطابق ہے اور سنت مہدی امام علیہ السلام یا فرامین امامانہ کے مطابق ہے تو پھر اس کا مسئلہ کا حل نکال کر ایک تیہ بات ہو جاتی تھی اور قوم مدویہ میں خاص طور پر اجماع کبیر اس وقت ہوتی تھی بڑی اجماع جب مہدی امام علیہ السلام کے کسی بھی عمل یا کسی بھی فرمان کے خلاف اگر کوئی بات نہیں بات پیدا ہو جائے تو اس بات کو ختم کرنے کے لئے اپنے آخیدے اور عمل کو مضبوط کرنے کے لئے تمام مہدی امام علیہ السلام کے صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین جمع ہو کر دوسرے دائرے کے لوگوں کو بلا کر اس مسئلہ کا حل نکالتے ہیں مہدی امام علیہ السلام کے عمل پر غور کرتے ہیں اور نئی بات جو پیدا ہوتی اس کو جڑ پیٹ سے اکھاڑ کر پھیک دیتے ہیں اور سب ایک فیصلہ کرتے تھے اس کو اجماع کبیر کہا جاتا تھا اب یہ جو اجماع ہم کرتے ہیں بندہ کی میں ملک العداد خلیف گروہ رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے اس سے اوپر کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے اب رہی بات یہ ہے کہ خلیف گروہ رضی اللہ عنہ جو ہستی ہے وہ بندگی میں شاہِ خرمیر صدیقِ ولایت رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ جو جو پہلی جنگ میں بھی آپ شامل رہے جس کو ہم کبڑی کی بہریام کہتے ہیں گنجہ شہدہ کے وقت اور جو ہے فتح جو ہوئی جس جنگ میں اس میں آپ شامل رہے اور دوسرے روز آپ غازی رہے آپ جو ہے شامل نہیں رہے اس جنگ میں مگر بندگی میں نے یہ بشارت دی کہ جب بھی آپ کا آخری وقت آئے گا یہی زخم جو پہلے دن آپ کو لگے ہیں وہ تازہ ہو جائیں گے اور اسی زخموں کے ذریعے آپ شہید ہوں گے تو اس اعتبار سے جو سو سروں کو اللہ نے خبول کیا تھا اس میں بندگی میں ملک العداد خلیف گروہ رضی اللہ عنہ کا شمار ہے تو ایسی مبارک ہستی جو بندگی میں شاہِ قرمیر صدقی ولایت رضی اللہ عنہ سے فیض حاصل کرتے تھے آپ بندگی میں شاہِ نظام رضی اللہ عنہ کے دائرے میں بھی کافی ٹائم رہے اور بندگی میں کے ساتھ رہے امامانہ کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی تھی تو اس اعتبار سے آپ دیکھئے کہ آپ کا یہ عمل قومِ مہدویہ میں بڑا مشہور ہے اور ہر قص و ناقص نے اس بات کو قبول کیا کہ بحریام کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اجماع کس طریقے سے کرنا چاہیے مہدیہ مہد علیہ السلام نے پہلی بار آپ نے جس کی بحریام کی وہ ہے بی بی علادادی رضی اللہ عنہ مہدیہ دیکھئے کوئی بھی مرشد جس سے فیض لیتا ہے وہ اس کی بحریام کرتا ہے لیکن جو مرشد کسی کو بلکہ انکو خدا نے فیض دیا ہے تو وہ بحریام نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے مرشد ان سے فیض انہوں نے حاصل نہیں کیا بلکہ مہدیہ مہد علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آئے چونکہ وہ مہدیہ مہد علیہ السلام سے فیض لیے تو مہدیہ مہد علیہ السلام کی بحریام کرتے تھے پھر ان کے بعد کے لوگوں نے چونکہ ان کے بڑوں سے اور مہدیہ ماؤں سے فیض لیا ہے لہٰذا ان کی بحریام کرتے تھے لیکن فیض حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے جو بحریام کا طریقہ ہے مہدیہ ماؤں علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کی بحریام کی وہ ہے بی بی اہلا داتی رضی اللہ عنہ اب ایک بات آپ غور کیجئے ہم اس کو فیضہ ولایت محمدیہ مقیدہ اور مطلقہ یہ کیوں کہتے ہیں فیض کیوں کہتے ہیں اس بات پر غور کیجئے کہ جب بی بی اہلا داتی رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا ویسال کے وقت بی بی کے پاس تو دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی آپ مسکین تھی تو اب آپ دیکھئے کہ مہدیہ ماؤں علیہ السلام کو بی بی اہلا داتی یہ فرماتی ہیں پہلے تو یہ ہوا کہ مہدیہ ماؤں علیہ السلام نے ایک بشارت دیا آپ کے لئے بی بی اہلا داتی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ بڑی بشارتیں اس بات کا اندازہ لگائیے کہ مہدیہ ماؤں علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت محمدی کا جو فیض اللہ نے مجھے دیا ہے آدھا فیض بی بی کو گیا ہے اور آدھا ساروں کو گیا ہے فرماتی اتنا فیض بی بی کو حاصل ہوا اور وہ کیوں ہوا کس وجہ سے ہوا یہ بی بی کی بہریام کے وقت ہم جو ہے بیان کریں گے اس وقت اب جو ہے وہ موضوع نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ جب یہ بشارت دی گئی کہ آپ کو فیض ولایت محمدی اتنا دیا گیا ہے تو بی بی نے عرض کیا کتنا بڑا بی بی کا دل تھا دیکھئے ایسے ہوتے ہیں دل والے اور جو ہے نوازنے والے ایسے ہوتے ہیں جب بی بی کو پتا چلا کہ مہدیہ ماؤں علیہ السلام نے آپ کو یہ بشارت دی ہے کہ ولایت محمدی کا اتنا سارا فیض آپ کو ملا ہے تو بی بی نے عرض کیا کہ میران جی جو کچھ بھی فیض بندی کو ملا ہے وہ ساروں میں تقسیم کر دیجئے ڈائرہ کے تمام لوگوں میں تقسیم کر دیجئے فرماتی ہیں بی بی تو کتنا بڑا بی بی کا دل تھا دیکھئے دینے والے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ملا ہے بی بی فرماتی ہیں کہ وہ سب میں تقسیم کر دو اور ایک بات کا خیال رکھئے فیض کس کو کہتے ہیں فیض مہدی جو لفظ ہے ہم اکثر سنتے ہیں فیض حاصل کرے فیض مہدی حاصل کرے فیض کہتے ہیں کس کو ہیں فیض کے معنی کیا ہے برکت برکت ہے اس کے معنی اور کیسی برکت کہ اس میں سے جتنا بھی لیا جائے جس میں سے دیا جا رہا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور فیض جیسا کہ عبال ہیں آدھا لیٹر دودھ آپ لیجئے اور ایک دو لیٹر کے بھگونے میں رکھئے جب وہ گرمی پائے گا تو وہ اُبلتے ہوئے اوپر تک آئے گا اور چھلکنے لگے گا جو اتنا یعنی اوپر آ کر اُبلنے لگے گرنے لگے وہ ہے فیضہ فیلایت مہمدی یعنی اتنا کہ پیمانے سے بھر جائے آپ کا جو بھی پیمانہ ہے اس سے بھی وہ باہر آنے لگے ذرا برابر بھی اندر جگہ باقی نہ رہے اگر آپ کے دل میں جتنی بھی جگہ ہے فیضہ ولایت مہمدی اگر اس میں بھر دیا جائے تو وہ اتنا بھر جائے کہ اب کوئی جگہ باقی نہ رہے بلکہ وہ چھلکنے لگے وہ ولایت مہمدی کا فیضہ ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ وہ فیضہ ہے جو کسی کو مل جائے اور وہ اس میں سے کتنا بھی استعمال کرے مگر وہ کبھی ختم نہ ہو یاد رکھئے فیضہ ولایت مہمدی وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اسی واسطے ہم جوخ در جوخ محبت سے اتنا آتے ہیں کہ جتنا ہم کو فیض مل جائے ہماری زندگی میں ہم اس کو کم سمجھتے ہیں اور سمیٹتا جاتے ہیں سمیٹتا جاتے ہیں یہی فیض کام آنے والا ہے میرے دادی ایک مرتبہ جس وقت یہ بچہ یہ سمجھے کہ میری عمر بہت چھوٹی تھی میری دادی ارز کرتی تھی کہ ہمارے بڑے یعنی ہمارے دادا وقرہ وہ لوگ فرماتے تھے گھر میں کہ جس دن یہ ماہ و دلی سلام کی بہریام آتی ہے اس دن سارا دن صرف ناریزہ کھاؤ مٹھا ناریزہ ہو یا کھارا ناریزہ صرف ناریزہ کھاؤ اس لیے کہ جو جتنا ناریزہ آج کھائے گا اور فیض حاصل کرے گا خیامت میں اس کو بھوک نہیں لگے گی خیامت میں اس کو پیاز نہیں لگے گی یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم میں ہر گھر میں ہر مجیدوں میں آج دن بر ناریزہ تقسیم ہوتا ہے فیضہ ولایت محمدی کا فیضہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اب رئی بات آپ ایک بات پر غور کیجئے اس بات پر کہ فیضہ ولایت محمدی کی بات تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اتنا ہے کہ چھلکنے لگے پیمانہ آپ کا بھر جائے برکت ایسی برکت کہ کبھی ختم نہ ہو تو مہدی مہد علیہ السلام کی بی بی جو تھی انہوں نے چونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کو جو کچھ فیض ملا ہے وہ تو آپ کا ختم ہونے والا نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ دائرے میں بھی تقسیم کر دو تو جتنا دائرے میں تقسیم کیا جاتا تھا ان سب کو دینے کے بعد بھی بی بی کے پاس کا جو فیض تھا وہ ختم نہیں ہونے والا تھا تو بی بی نے کہا کہ تقسیم بھی کر دو اس اعتبار سے مہدی مہد علیہ السلام نے پہلی بار بی بی کے وصال کے بعد بحریام کی اور جو ہے لوگوں میں جو بی بی کو فیض ملا تھا اس کو تقسیم کیا اور وہی رواج بحریام کا آج ہم تک چلتے آ رہا ہے اب رہا اجمع کا جو طریقہ ہے بندگی میں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کے پاس اجمع کا طریقہ ہم کو ملتا ہے اور اجمع کے طریقے میں بندگی میں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک روایت یوں ملتی ہے کہ اجمع کے روز ہر خاص و عام کو فقیر ہو یا کاسب ہو سب کو بلایا جاتا اور دائرے کے جو بھی کام تھے غریبوں کی اگر کوئی خدمت کرنا ہے یا جو ہے کنواں کھوڑنا ہے یا جو ہے دائرے کی جو ہے مرمت کرنی ہے حجروں کی یہ سب کام کیا جاتے تھے بحریام کے دن اور اس کے بعد بندگی میں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ انہوں کھچڑی پکاتے اور سب کو کھلاتے تھے اس دن اسی طرح جو ہے یہ کام چلتا رہا ہے ایک بار کیا ہوا اجمع کے روز اتنا غلہ نہیں تھا اتنا آناج نہیں تھا کہ کھچڑی پکائی جائے تو بندگی میں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ اس جو بھی غلہ آیا تھا اس کو آپ نے اُبالا اُبال کر سب میں صفیت کر دی اور اس کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوا بندگی میں ملک العداد خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کے دائرے میں چند چپاتیاں آئیں تھی چونکہ ہمارے ہر دائروں میں پہلے کے بزرگوں کے دائروں میں فقر و فاقہ ہوتا تھا اور فقر و فاقہ کبھی بھی یاد رکھئے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین وقت میں اللہ کی عطا ہوتی ہے عطا الہی ہوتی ہے تین وقت میں انسان کے اوپر جو اللہ کے نیک مومنین بندے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ جب فقر و فاقہ ان پہ ہوتا ہے اللہ کی عطا ہوتی ہے دوسرا یہ کہ جب کوئی بیماری آتی ہے جب کوئی عیزہ یا تکلیف ہوتی ہے اس وقت بھی عطا الہی ہوتی ہے مومنین پر اور دیسری بات بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس مومن بندے کا انتخال ہوتا ہے تب بھی تو ویسال کے روز کو آپ جو ہے اس بات سے خور کیجئے کہ جو نیک مومنین بندے ہوتے ہیں ویسال کے وقت پر اللہ کی عطا ان پر ہوتی ہے تو آپ اسی اعتبار سکتے ہیں اجماع میں ایک مرتبہ بندگی میں ملک العداد خلیف گروہ رضی اللہ عنہ کے دائرے میں آپ لوگ تھوڑا سامنے آجو تھوڑا سامنے آجو پیچھے بیٹھنے کے لوگوں آسانی ہوتی ہے تھوڑا سامنے آجو مہترم سامنے بندگی میں ملک العداد خلیف گروہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ فخر و فاخہ تھا اور چند چپاتیاں آئی تھی غالباً آپ کے پاس چند چپاتیاں آگئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور دائرے والوں میں سب میں تقسیم کر دیا اور اسی کو نان ریزہ کہا جاتا ہے نان ریزہ یعنی کہ روٹی کو نان کہا جاتا تھا اور آپ نے اس کو ریزہ ریزہ کیا چونکہ فاخہ کا عالم تھا تو چند روٹیوں کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ریزہ کیا ریزہ یعنی کہ بارک کرنے کو کہتے ہیں آپ نے روٹیوں کے ٹکڑوں کو بارک کیا اور وہی جو ہے نان ریزہ کے طور پر تقسیم کر دیا تو نان ریزہ نان ریزہ کو جو ہے بارک کر کے آپ نے جو تقسیم کیا وہ لفظ قوم میں اتنا مشہور ہوا کہ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں مہدوی بہریہ میں شریک ہوتے ہیں وہ جو بھی فیض حاصل کرتے ہیں اس کو نان ریزہ کہتے ہیں نان ریزہ کہتے ہیں اب اس کے علاوہ آپ دیکھئے کہ بندگی میں ملک اللہ دات قلیف گروہ رجل اللہ تعالیٰن کے پاس ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چنے ہیں یہ صرف چنے ہیں دیکھنے میں یہ چنوں سے کیا ہونے والا ہے مگر یاد رکھئے فیضہ ولایت محمد ہی وہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر اس کے اندر جو بات پوشیدہ ہوتی ہے اس پر ہم کو غور کرنا ہے کیا ہے یہ وہ جیسا کہ اب آپ دیکھئے کہ اگر کسی جو ہے عام کے موسم میں آپ عام کھا کر اگر جو ہے گھٹلی پھیک دیتے آج کل تو زمین زیادہ نظر نہیں آ رہی ہر جگہ جو ہے پتر ہی پتر لیکن پہلے کے لوگ جن کے گھروں میں انگن ہوتا زمین کا حصہ ہوتا اور آج بھی جو گاؤں میں آپ دیکھیں گے اگر آپ عام کھا کر اس کی گھٹلی پھیک دیجئے وہ عام کا سیزن چلے گیا سات آٹھ مہینے کے بعد جو ہے جب پھر بارش ہوتی ہے تو وہ اس گھٹلی میں سے پھر جھاڑ پھٹنے لگتا ہے اس گھٹلی میں سے جھاڑ پھٹنے لگتا ہے جیسا کہ تل کا دانہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے اگر زمین میں کہیں چلے جائے تو جب وقت آتا ہے بارش ہوتی ہے بارش کے موسم میں وہ تل کا جو ہے جھاڑ کونے کونے پر پھٹنے لگتے ہیں اسی دبار سے آپ دیکھئے جب ہم جو ہے جو فیضے ولایت محمدی ہے دور نبوت میں ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ حضرت بندگی میں حضرت ابو حریرہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جلیل الخدر صحابی ہے حضرت ابو حریرہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں کئی حدیثیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی میرا حافظہ کمزور ہے دیکھئے انہوں نے ایک پرابلم بتایا کہ میرا حافظہ کمزور ہے میں حدیثوں کو یاد نہیں رکھ پا رہا ہوں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا آپ نے کہا کہ ابو حریرہ تمہارا دامن پھیلاؤ جب انہوں نے اپنا دامن پھیلاؤ آپ کے پاس جو رومال تھا یا کرتا تھا اس کو بڑا کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ان کے دامن میں صرف ایک مرتبہ ایسا خالی ہاتھ ڈالتے گئے تین مرتبہ آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا کہ اپنے سینے کو لگا لو حضرت ابو حریرہ اس جو ہے دامن کو جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ ڈالا دکھنے میں کچھ نہیں تھا مگر آپ نے کچھ ڈالا دکھنے میں خالی ہاتھ تھا جب آپ نے ابو حریرہ کے پاس دامن میں ڈالا اور کہا کہ ابو حریرہ سینے کو لگا لو حضرت ابو حریرہ نے اس کو سینے کو لگا لیا اور اس کے بعد چلے گئے حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں اس کے بعد سے مجھے ہر حدیث یاد آگئی اور ہر حدیث میں جو ہے یاد رکھتا تھا صرف ایک بار سن لیتا تو وہ حدیث یاد ہو جاتی تھی فرماتے ہیں ایک بار سنتا ان کا حافظہ ٹھیک ہو گیا اسے اعتبار چلے جو آدمی جس نیت سے فیض حاصل کرتا ہے اس کو چاہے وہ شفا حاصل کرنے کے لئے ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کے لئے ہو کوئی اور کامیابی کے لئے اگر وہ فیض حاصل کرتا ہے جس نیت سے فیض ولایت محمدی وہ عقیدت و احترام سے کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری کر دیتا ہے محترم سامین اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک مرتبہ بندگی میں ملک الادات خلیف گروہ رضی اللہ تعالیٰ کے دیارے میں سخت فقر و فاقہ تھا بندگی میں ملک الادات خلیف گروہ رضی اللہ تعالیٰ بھی روایت میں یہ آیا ہے کہ جب میاں سید اشرف جو شاہِ آخوب حسنِ ولایت رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو سانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پوتر ہیں وہ بندگی میں ملک الادات خلیف گروہ کے پاس فیض حاصل کر رہے تھے اور ان کی عمر صرف سات سال کی تھی جب تو جب ان کی باری آئی تو بندگی میں ملک الادات خلیف گروہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر دیا کہ یہ تمہارے والد کا حصہ ہے اور یہ تمہارا حصہ ہے ایسا کہہ کر آپ نے دیا اور ایک روایت یوں ہے کہ جس وقت بندگی میں ملک الادات خلیف گروہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس فخر و فاخہ تھا اور بحریام کا موقع آ گیا تو آپ سب کو خالی ہاتھ سب کے دامنوں میں دے رہے تھے جو جو بھی اپنا دامن پھیلاتا اس کے دامن میں دال رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ کے مریدوں میں سے جو لائن بنا کر فیض حاصل کرنے کے لئے آ رہے تھے ایک نے یہ سوچا کہ حضرت یہ خالی ہاتھ کیا بات رہے ہیں حضرت یہ خالی ہاتھ کیا بات رہے ہیں انہوں نے یہ سوچا لائن میں کھڑے ہیں ناریزہ لینے کے لئے اور یہ سوچا کہ یہ خالی ہاتھ کیا بات رہے ہیں پیرو مرشد جب ان کی باری آئی تو بندگی میں ملک الادات خلیف گروہ نے جب ان کا حصہ دیا تو دامن وزندار ہو گیا وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے تو بندگی میں ملک الادات خلیف گروہ نے کہا کہ بندہ خالی ہاتھ نہیں ہے انہوں نے دل میں یہ شک کیا کہ یہ کیا خالی ہاتھ بات رہے ہیں تو بندگی میں ملک الادات خلیف گروہ نے سمجھ گئے ان کے دل کی قیفیت کو ان کے دل کے سوال کو جب ان کی باری آئی تو آپ نے جب ان کے دلامن میں دالا تو وہ وزندار ہو گیا اور آپ نے کہا کہ بندہ خالی ہاتھ نہیں ہے فیضہ ولایت محمدی یہ نظر نہیں آتا یہ نظر نہیں آتا اب آپ دیکھئے جس طرح آپ ایک میگنٹ لیجئے میگنٹ کو تعمے میں رکھئے تعمہ اتنا موٹا ہوتا ہے تعمے کے اندر سے نہ پانی جا سکتا نہ ہوا جا سکتی نہ روشنی جا سکتی ہے جو لطیف چیزیں ہیں جو بالکل لطیف اور ملائم چیزیں ہیں وہ بھی نہیں جا سکتی تعمہ آپ لیجئے مگر میگنٹ کے جب تعمے پہ رکھیں گے اور اس کے پچھلے حصے پہ آپ ایک سوئن لگا دیجئے لوئے کا دوسرا ٹکڑا آپ جدھر میگنٹ پھرائیں گے ادھر سوئن پھرتے جائے گی کیوں کیوں کہ یہ ایسا جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے کہ تعمے کو بھی کروس کرتے ہوئے جہاں سے لطیف چیزیں بھی نہیں جا سکتی مگر میگنٹ کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سوئن کو جو ہے وہ سوئن پر اپنا اثر دکھانے لگتا ہے اور جہاں میگنٹ جاتا ہے سوئن وہی جاتی ہے اسی اعتبار سے آپ دیکھئے ایک اور مثال کے طور پر کہ جہاں پر بھی جب بھی آپ فیض حاصل کرتے ہیں یہ دیکھتا نہیں جیسا کہ کرنٹ ہے کہیں اور سے آتا ہے کہیں اور اس کا پروجیکٹ ہے وہ کراس ہوتے ہوئے پورے ٹرانس فارمن سے ہوتے ہوئے یہاں تک آتا ہے اور ٹرانس فارمن سے ہوکے آپ کے میٹر پر آتا ہے اور پھر یہ آپ کے لائٹوں میں آتا ہے دیکھتا نہیں مگر جب آپ کھٹکہ کھولتے ہیں تو وہ روشنی دینے لگتا ہے الیکٹرسٹی میں جو کرنٹ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اسی طرح فیضہ ولایت محمدی وہ نظر نہیں آتا لیکن جب آپ دل کو کھولتے ہیں اپنی محبت کی جو ہے کھٹکہ کو کھولتے ہیں تو وہ چہرے کی روشنی کے ذریعے نظر آنے لگتا ہے محترم سامائن اور پھر یاد رکھئے کہ فیضہ ولایت محمد یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر عقیدت کو احترام سے لیے جائے تو وہ آپ کو کام دیتا ہے اگر آپ اس میں شک و شبہ رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایسا کیوں ہے یہ ویسا کیوں ہے تو پھر اس کا آپ کو فیدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے ہم کو چاہیے کہ عقیدت وہ احترام سے اس کو استعمال کرے اور بڑا عدب کرے سب سے پہلے جو ہے فقرہ کو ناریزہ لینے دے پھر بڑے لوگ لے پھر بچوں کو لینے دے اور ہر ایک کو عقیدت وہ احترام سے اس کو کھلائیں یاد رکھئے کہ جو کوئی بھی اس ناریزے کو استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو وہ فیض نظر نہیں آ رہا حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ فیضہ محمدی کی جو ہے فیضہ ولایت محمدی کے صدقے و طفیل میں ہم کو اللہ تعالیٰ مسیبتوں اور پریشانیوں سے بھی دور رکھتا ہے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا مہترم سامائن یہ جو مرشد کے ہاتھ سے لیا جاتا ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے اور مرشد سے ہی لینا چاہیے کیونکہ آپ یاد کیجئے اس واقعے کو میاہ حاجی مالی کے واقعے کو احمد آباد میں کیا ہوا میاہ حاجی مالی کا جب انتخال ہو گیا تو مہدی ماد علیہ السلام خود بنفس نفیس ان کی خبر میں اترے مہدی ماد علیہ السلام میاہ حاجی مالی کے خبر میں اترے اور جب تتوین کر رہے تھے تو مہدی ماد علیہ السلام مسکرا رہے تھے جب آپ باہر نکلے تو صحابہ نے پوچھا میران جی یہ کیا بات ہے کہ آپ اندر مسکرا رہے تھے تو مہدی ماد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ ان کی تتوین کر رہا تھا تو ابھی بندے کے ہاتھوں میں ہی ان کی میت تھی اور اللہ نے اس کو ہاتھ و ہاتھ خبول کر لیا فرما اس سواستے بندہ مسکر آ رہا تھا تو اب آپ دیکھئے کہ میاں حاجی مالی کی جو ہے قبر کے پاس جو ہے ان کی خبر بنا دی گئی تتفین کے بعد چالیس دن کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگ صحابہ مہدی میں سے چیلوم کے روز ان کی زیارت کے لئے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو پھول پہلے دن ڈالے گئے تھے وہ ترو تازہ ہے آ کر امامانہ سے عرض کرتے ہیں کہ میران جی میاں حاجی مالی کے خبر پر چالیس دن سے پھول ترو تازہ ہے ایسے ہے جیسے ابھی دالے ہیں تو مہدی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پھول اس واسطے تازے ہے کیونکہ میاں حاجی مالی کو پھولوں سے محبت تھی پھولوں سے نزبت تھی اور وہ پھول اس واسطے تازے ہے میاں حاجی مالی وہاں پر نہیں ہے خبر کھوٹ کر دیکھ لو بندے نے اس ہاتھ دیا خدا نے اس ہاتھ لے لیا اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ پھول تازہ اس لیے ہے کیونکہ جب بندے کے ہاتھوں سے میاں حاجی مالی کو خبول کیا جا رہا تھا تو ان کا کفن تھوڑا سا خبر کے حصے کو لگ گیا خبر کے حصے کو کفن لگ گیا تو کفن کا یہ اثر ہے کہ پھول چالیس روز تک تازہ ہے تو پھر جو ہے ذات کا علم کیا ہوگا یہ میدی امام علیہ السلام کے ہاتھوں کا جو ہے موجزہ ہے یہ آپ کی برکت ہے کہ جن ہاتھوں سے آپ نے جس کو دفن کیا ان کے کفن کا علم کفن کے اندر ہے اسی تاثیر آ گئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ کفن کا ایک حصہ اس خبر کو لگ گیا تو اس وجہ سے پھول تازہ ہے اس خبر کے نشان کو مٹا دو کہیں لوگ اس کی پرستیش نہ کرے تو اس اعتبار سے میدی امام علیہ السلام نے خبر کی پرستیش سے بھی ہم کو روکا اور جو ہے دوسری بات یہ کہ جو ہے آپ نے بتایا کہ جو مرشد کے ہاتھ سے جو کام ہوتا ہے وہ کتنا امیاد کا حامل ہے اور پھر میدی امام علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت کل شام میں ہم نے عشان کی نماز کے بعد جو ہر روز تخریر ہوتی ہے اس میں ہم نے یہ سنا میدی امام علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت کیا ہے سابر مدین عدی میں کیا ہوا میدی امام علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت کو ہم نے سنا تو محترم سامائن یہ جو مرشدین کا ہاتھ ہے جس سے ہم فیضہ ولایت محمد ہی لیتے ہیں یہ مہدی مہد علیہ السلام کے خلفہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیے تھے پھر ان کے مرشدین ان کے مریدوں کو ان کے خلفہ کو انہوں نے جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کا جو وائر ہوتا ہے یہاں سے کھمبا کھمبے سے لے کے پروجیکٹ تک پروجیکٹ اور ٹرانسفارمر تک اور جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹ تک جاتا ہے اگر اس میں کہیں بھی اگر اس میں کہیں بھی وائر کٹا ہو تو پھر الیکٹریسٹی آگے نہیں بڑھتی لائٹ آپ کی چالو نہیں ہوتی تو آج ہم خسمت والے ہیں کہ ہمارے مرشدین جو ہاتھ در ہاتھ چلتے ہوئے یہاں تک آئے جن کا ہاتھ مہدی ماؤت تک جاتا ہے اور مہدی ماؤت نے کیا فرمایا تھا شاید دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر لیا اور کہا کہ مرید اللہ شو پھر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا کہا کہ مراد اللہ شو اللہ کی مرید ہو جاؤ اور تم اللہ کی مراد ہو جاؤ آپ نے لوگوں کو خدا تک پہنچایا یہ مرشدین کا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کو معاملی نہ سمجھئے ان کے ہاتھ سے جو ہم فیض لیتے ہیں یہ ہاتھ مہدی ماؤت تک جاتا ہے اور مہدی ماؤت کا ہاتھ خدا تک جاتا ہے خدا تک پہنچانے والا ہاتھ ہے اس سے ہم کو فیض حاصل کرنا چاہئے چونکہ وقت آگے نکر رہا ہے پیرو مرشد نے کہا تھا کہ دس منٹ اور گئے کوئی بات نہیں اور بھی جو ہے اس کی تخریر ہے لیکن پھر کبھی کسی موقع سے اس عنوان پر اور باتیں کریں گے اب اجماع کا موقع ہے جہاں بہریام اور اجماع ہوتی تھی جس لگڑیوں سے ناریدہ پکا جاتا تھا اس لگڑیوں کو بھی سر پر رکھ کر لیا جاتا تھا یہ اعترام کا مقام ہے یہ عدب کا مقام ہے در حقیقت اجماع کیا ہے یہ سر پر لگڑی رکھنا یہ اعترام ہے عدب ہے اور میں دیئے موت فرماتے ہیں کہ جو بے عدب ہوتا ہے وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچتا اور جو بے عدب ہوتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ جس لگڑیوں سے ناریدہ پکا جاتا ہے اور جو پانی جو استعمال ہوتا ہے وہ سر پر رکھ کے ہم جو اجماع کے طور پر لے آتے ہیں یہ اعترام کا وقت ہے یہ ایک منزل اعترام ہے یہ عدب کا مقام ہے اس عدب کو ملحوظ رکھا جائے اور اگر کسی کو بھی کوئی شک ہو تو وہ خالی وقت میں پیر و مرشید کے پاس آ کر سوال کر سکتے ہیں مگر یہ وقت اعترام و عدب کا ہے ہم کو چاہیے کہ اس پر جو ہے اعترام کے ساتھ اجماع میں شامل رہے اور اس لگڑیوں کو لا کر اعترام سے رکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اجماع میں شریک ہونے کو خبول فرمائے اور آج اس اجماع کے صدقے و تفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اجماع کے صدقے و تفیل میں اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہ بڑے گناہ سغیرہ اور کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اپنے خاص دیدار عطا فرمائے آمین سمہ آمین و آخر الدوانان الحمدللہ رب العالمین